بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے افشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بلکل آسان اور سادہ سا نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ نسخہ ان تمام دوستوں کیلئے ہے جو بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہیں جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا لیکن مختلف قسم کی غزائیں اور عدویات استعمال کرنے کے بعد بھی ان کو خاطرخواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے میدہ اگر آپ کا ٹھیک ہوگا پھر آپ کو پروپر انشاءاللہ تعالی بہترین فائدہ ہوگا اگر میدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوگا تو اس آسان اور مجرب نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس پر ہماری یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں آپ اس کو دیکھ کر اور اندازہ لگا سکتے ہیں کیا آپ کا میدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو میدے کے مسائل کا سامنا ہے تضابیت کا سامنا ہے میدے کا اثر ہے یا گیس فائدہ ہو جاتی ہے اس موضوع پر ہماری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل آئیک اوفیشل کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میدے کو ٹھیک کریں اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کریں دوستو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے آئیک اوفیشل ڈاٹ کام ضرور اس کا وزیٹ کیجئے گا اور اگر کوئی دوست خالص روانے بلسان بدر والا منوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد خالص زعفران سلاجید یا دیگر عدویات منوانا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی دوست نسخہ جات پوچھنا چاہتے ہیں یا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ویڈس اپ پر میسج کریں انشاءاللہ جلد ان کو ریپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو جلے دوستو تفصیل کے ساتھ نسخہ سن لیتے ہیں دوستو نسخہ سن لیں انتہائی مفید اور مجرم نسخہ ہے پیاز کا پانی ایک کلو لینا ہے سفید پیاز اس کا پانی ایک کلو اس کو گرینڈ کر کے یا جوسر کے ذریعے سے نکال لیں تو سفید پیاز کا پانی ایک کلو خالص شہد جنگلی ہو آدھے کلو موسلی سفید باریک پیسی ہوئی ایک پاؤ سب سے پہلے شہد اور جو پیاز کا پانی ہوگا اس کو نرم آگ پر اتنا پکائیں ہلکی ہلکی آگ ہو کہ قیوام گاڑا ہو جائے جب اچھے طریقے سے وہ گاڑا ہو جائے پھر اس کو اتار کر پھر اس میں پیسی ہوئی سفید موسلی ملا لیں اس کو محفوظ کر لیں کسی جار میں صبح شام ایک ایک طولہ اس کو استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں دودھ کے ساتھ کر سکتے ہیں ویسے کھانا چاہیں ویسے کھا سکتے ہیں تو جن کو قوت ابح کا مسئلہ ہے وہ دو ہفتے استعمال کریں اور جو مجلوق ہیں جنہوں نے غلط کاریاں کی ہیں وہ چالیس دن لگتار اس کو استعمال کریں بڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں بی پی والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پریشل کو بھی یہ نورمل رکھتا ہے بڑوں کو عالم شباب دکھاتا ہے اور مجلوب کے تمام نخص جاتے رہتے ہیں نامردوں کے لئے اکسیر ہے تو انتہائی بہترین قسم کا نسخہ ہے لیکن اس کے لئے شرط وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ کم از کم یہ کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہو پھر اس کے مطابق آپ اس نسخے کو استعمال کریں اللہ رب العزت کی ذات نہیں چاہا تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ دے گا یہ زیادہ فائدہ ان لوگوں کو دے گا جن کے مزاج کے اندر تھنڈک ہے اور عام طور پر اکثر لوگ اس مسئلے کے شکار ہیں مزاج تھنڈے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کی مزاج پر یہ صحیح فٹ آئے گا اور ان کو فائدہ دے گا گرم مزاج والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مناسب مقدار میں دودھ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی فائدہ دے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل آئی کے افشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ